میئی جو ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا وہ ایک لانتی گندہ اور پروگندہ لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے لیکن ایک میں دل میں درد رکھتا ہوں وہ اگر بڑے لوگوں سے میری ملاقات ہوئی آسم منیر ہماری شہر کی عزت ہے عظیم سپہ سلار ہے اور ندیم انجم ہماری عزت ہے آن ہے شان ہے ہمیں ان پر فخر ہے ہم نے کل بھی فوج کے ساتھ تھے آج بھی فوج کے ساتھ ہیں کل بھی فوج کے ساتھ ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی یہ بار بار کہتا ہوئے نو مئی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اچھا نیوز کے ساتھ میں ہوں میعوزال احمد ناظرین ابھی آپ نے شیخ رشی صاحب کی گفتگو سنی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نو مئی کا جو واقعہ ہے وہ ایک لانتی لوگوں کا کام تھا اور یہ ایک گندہ کام تھا آسم انیر میرے شہر کا ہے ہماری شان ہے ہماری آن ہے ندیم انجم جو ہے وہ ایک قابل آفیس ہے رہے ہیں ہمارے لیے عزت اترام کے قابل ہیں جی جناب یہ پنڈیب ہو آئے تھے جو کہ عمران خان صاحب کے لیے مرے جا رہے تھے لیکن ایک چلہ انہوں نے کیا کٹا ان کی تو ٹون ہی تبدیل ہو گئی یہ اپنے آپ کو گیٹ نمبر چار کی پیداوار کہتے تھے اور اپنے آپ کو فخر سے بتاتے تھے کہ میں گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہوں اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں نے گیٹ نمبر چار کی جو نوکری تھی وہ چھوڑ دی اب میرا جینا منہ اس عمر میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہی ہے لیکن صرف چند دن کی جیل جی ناظرین دس سے پندرہ دن کی جیل اور چلہ کاٹنے کے بعد شیکر شید صاحب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیدھے ہو گئے ہیں اور بالکل سچی باتیں کہنا شروع ہو گئے ہیں اور انہوں نے جس طرح آج یہ گفتگو کی ہے میرا خیالے کے طریقہ انصاف والوں کے لیے ایک سبق ہے طریقہ انصاف والوں جب انہوں نے انٹرو دیا تھا تو بڑی اس کی حمایت کر رہے تھے کہ جناب دیکھا شیکر شید نے کیسی سجی ماری اور خبی ماری انہوں نے عمران خان صاحب سے کوئی دو نمبری نہیں کی اور انہوں نے اپنی چرب زبان سے کس طرح جو منیب فروغ تھے انہیں ردیڑ کے رکھ دیا لیکن آج ان کی جو زبان ہے آج وہ جو بولی بول رہے ہیں میرا خیال ہے کہ طریقہ انصاف کے کارکنوں کو سمجھ آگئی ہوگی کہ شیکر شید صاحب ہمیشہ ہی سے گیٹ نمبر چار کی پیداوار تھے اور وہ اسٹیبلشمنٹ کی جازت کے بغیر کچھ کام نہیں کر سکتے ہیں ان کا جینا مرنا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حنیف عباسی جو ہیں وہ بائزت بھری ہو گئے اور میرا اس الیکشن میں جیتنا بھی مشکل ہے اگر مجھے پنڈی والوں کی حمایت نہ ملی تو تو ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ دوہ ہزار ٹھارہ میں بھی شیکر شید صاحب بڑی مشکل سے جیتے تھے اور اس وقت اگر وہ حنیف عباسی کو نحل نہ کرواتے اور انہیں جیل نہ کرواتے تو شیکر شید یہ پکہ الیکشن ہار چکے تھے شیکر شید وہ شخص ہے جو آنے والے اقتدار کو سمجھ جاتا ہے یا اسے پتا چل جاتا ہے کہ کس کی اب سیاست ختم ہو رہی ہے جب پانچ دس سال کے لیو اقتدار میں نہیں آ رہا اور جسے اسٹیبلشمنٹ شارعہ کرتی ہے اس طرف چل جاتا ہے تب شیکر شید کو سمجھا گی ہے کہ عمران خان صاحب اگلے پانچ سال تو بلکل ان کے نہیں ہیں لہٰذا انہوں نے اپنے پرانی نوکری پہ کام شروع کر دیا ہے اور آج جس طرح کہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور انہوں نے کہا کہ نو مہی کا جو واقعہ لانتی لوگوں کا کام تھا آپ اس سے اندازہ لگا لیں لیکن ابھی بھی طریقہ انصاف کے کچھ لوگوں میں کیڑا باقی ہے اور وہ ابھی بھی شیکر شید کو عمران خان صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر شیکر شید انہیں غلط الفاظ سے بھی عمران خان کو نوازے گا تو یہ پھر بھی نہیں مانیں گے کیونکہ یہ بعض ایسے نفسیاتی مریض بن چکے ہیں طریقہ انصاف کے جو کارکن ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے اور یہی کہیں گے کہ شیکر شید جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے لیکن ناظرین آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آج اگر اسے شیکر شید کو نواز شریف صرف ایک کال کر دے اور ملاقات کا ٹائم دے دے تو خدا کی قسم یہ دھوڑتا ہوا جائے گا اور مسلم دیگ نون میں شمولیت اکتیار کر لے گا یہ دو ہزار آٹھ میں بھی مسلم دیگ نون میں شمولیت کے لیے بلکل تیار بیٹھا ہوا تھا اس وقت کی اگر پنڈی ڈویزن جو ہے مسلم دیگ نون کے جو کارکنان تھے اور جو لیڈرشپ تھی وہاں کی مقامی انہوں نے مخالفت نہ کی ہوتی تو یقین مانے آج بھی شیکر شید جو وہ مسلم دیگ نون میں ہوتا برحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہواوں کے رخ تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں ایک چلہ شیکر شید نے کیا کٹا وہ تو نو مائی کے واقعے کو لانتی لوگوں تک لے گئے ہیں اور وہ جنرل آسم منیر کی طریفوں پر طریفے کیے جا رہے ہیں اور ندیم انجم جو کہ آئی ایس آئی کے سربراہ ہیں وہ بھی ان کی طریف کیے جا رہے ہیں اور ٹی سی کا فل پروگرام شروع ہو چکا ہے اور تیل مل لیا گیا ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ شیکر شید صاحب چمکا کے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے برحال ان کی جو آج سیاست ہی دوبارہ سے پھر شروع ہو گئی ہے اور ان کی جو لال حویلی سے جو سیل کر دیا تھا اسے بھی ڈی سیل کر دیا گیا ہے اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ شیکر شید صاحب کیا کیا انکشاف کریں گے اور کیا کیا بولیاں بولیں گے یہ وہی بولیاں بولیں گے ناظرین جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی میرا خیال ہے کہ طریقہ انصاف کے جو سمجھ دال ہوگے انہیں سمجھ آگی ہوگی کہ شیکر شید ایسے نہیں آسر منیر کی طریف کر رہا اور ڈی جی ندی مجم کی کر رہا ہے کچھ نہ کچھ جو اندر کھاتے جو کام شیکر شید نے ڈالا تھا وہ ڈال چکا ہے اور شیکر شید مکمل توبہ کر چکے ہیں اور آنے والے لیکشن جو ہیں اس میں اب پتہ نہیں یہ نون لیک سے لیکشن لڑتے ہیں یا عوامی مسلم لیک سے لڑتے ہیں یا طریقہ انصاف کی ہمیس سے لڑتے ہیں بہرحال آنے والے وقت میں شیکر شید سے مزید انکشافات کی آپ توقع رکھ سکتے ہیں جن لوگوں کو یہ گمان تھا کہ شیکر شید وہ عمران خان کے ساتھ ہے لیکن آج جس طرح کی انہوں نے لینگویج یوز کی ہے میرا نخیال ہے کہ وہ دل و جان کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے شیکر شید ایک سنگل سیٹ کا مالک ہے آپ اسے ایک سنگل سیٹ آج نواز شریف دے دے تو یقین مانیں یہ نواز شریف کے ساتھ شمودیت اکتیار کر جائے گا یہ چڑتے سورج کی پوجہ کرنے والے ناظرین لوگ ہیں یہ آپ کو ہم بتا دیں یہ چڑتے سورج کی پوجہ کرنے والے لوگ ہیں اور بس یہ اقتدار کے سہاگن پہ بیٹھنا چاہتے ہیں ایک سیٹ کی مار ہے جہاں اسٹیبلشمنٹ نے آنکھ مار دی یہ وہاں چلے جائیں گے اور یہ اب گیٹ نمبر چار کی جو پیداوار تھے مکمل طور پر ان کے سائے تلے آگے ہیں اور عمران خان صاحب کو شیگر شید صاحب بائی بائی کہہ چکے ہیں میاوزال احمد ایچا نیوز پاکستان زندہ باد